نمشکر فرنس میں ہوں آپ کا مطر آپ کا فرنڈ کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہردے کبھی نندن کرتا ہوں ایسٹو تک کی خاص پرستوتی کمل لندلال کے مہا اپائے جو آپ کے جیون کو سرل سگم اور سفل بنائے اسی لیے تو آپ کو کہتا ہوں کہ ایسٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل لندلال تو یہ کہتا ہے یہ کہ شیئر تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کام کرتا ہے کسی کے جیون سے دکھ دربھاگے اور دردرتہ کو مٹا کر سک سمردھی اور سو بھاگے لے کے آتا ہے اتنا بڑا کام کرتا ہے کتنے بڑے پنیا کا کام کرتا ہے ایک شیئر اس لیے شیئر ضرور کریں اور خاص بات کیا کہ اگر آپ میری سرویسز لینا چاہتے ہیں جوتش پر واسٹو پر انکشاستر پر یا کوئی سمسیا ہے جس کا آپ نیوارن چاہتے ہیں تو سیدھا آئیے www.astrotak.com پر میرا پروفیل سلک کیجئے سرویسز سلک کیجئے اور سیدھا کال ملا لیجئے مجھے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے کامل لندلال کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک وشیش سمسیا کا سیدھا سمادھان آئیے آتے ہیں سیدھا وشیہ پر تو مطروں آج کے کامل لندلال کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیسے یہ دودھ کا ٹوٹ کا کرے گا منووکار کا انتطورنت دیکھیں سب سے پہلے تو منووکار ہے کیا منووکار ایک طریقے کے مانسک بیماری ہے جس سے اپنے جیون کال میں ہر ویکتی کبھی نہ کبھی پیڑت ہوتا ہے ڈپریشن اوہ ساد یہ بھی ایک طریقے کے مانسک بیماری ہے جس یہ بھی منووکار ہے اُلجھن کنفیوجن لیول لونیسی بہت طریقے کے منووکار کم سے کم بھی ایک ہزار دو سو الگ الگ طریقے کے منو روگ ہیں اور ان سب کو ریگولیٹ کرتا ہے ان سب کا جو کارن ہے وہ ہے چندرما کبھی بھی کنڈلی میں اگر چندرما بلہین ہو جائے کبھی بھی کنڈلی میں چندرما اگر دوشت ہو جائے پیڑت ہو جائے تو ویکتی کو منووکار ہو جاتے ہیں اور منووکار کا سب سے بڑا کارن ہے چندرما کا راہو سے پیڑت ہو جانا یا کیتو سے پیڑت ہو جانا یا چندرما کا شنی کے ساتھ میں مل کے وشدوش کا نرمان کر دینا ایسے میں چندرما جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ چندرما لارڈ جو ہے وہ کرکراشی کا ہے کرکراشی جل تطوراشی ہے اور جل کا پورا جو سوامی ہے وہ چندرما ہی ہے اس لیے چندرما کو مول تہا سدھانشو کہا گیا ہے امرد بھی وہی ہے اور اس میں اگر وش گھل جائے یعنی کہ راہو کے توی ہیں شنی کے ساتھ میں اگر اس کے سممند وچھے دو جائیں چندرما اگر چھٹا ہو جائیں تو بڑی سمجھے ہیں دیتا ہے ایسے میں وشش روپ سے دیوادی دیو مہا دیو کیونکہ چندرما جو ہیں بھگوان شنکر کے ہی عدین ہے تو ان کا ایک سمپون افتار کہا گیا ہے ردراملت انترشاستر میں اسے کہا گیا ہے بھیرو جو بھے کو مٹاتا ہے کسی بھی طریقے کی سیکولوجیکل پرابلم کو بھہرف جی دور کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں میں بھاو آتے ہیں اور کئی الگ الگ طریقے کی سیکولوجیکل پرابلمز ہوتی تو کیا بولا جاتا ہے بھہرف جی کے جھاڑا لگوا دیجئے اس کا کاران پتہ کیا ہے کہ جتنے بھی مانسک پریشانیاں ہیں بھہرف جی اس کو چھٹکیوں میں سول کر دیتے ہیں تو اور یہ اپائے بھی بھہرف جی کے ہی ادھیم کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو کسی بھی سوموار کے دن کسی بھی شنیوار کے دن یا کسی بھی رویوار کے دن اور بہتر رہتا ہے کسی بھی اشٹمی کے دن کسی بھی چوتھ کے دن جس دن چندرما بڑا problematic situation میں ہوتا ہے یا دوج کے دن اس اپائے کو کریں یا کسی بھی شب دن آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے دودھ لے لیں شد دودھ جو اُبلاوہ نہ ہوں ایک کٹوری لگ بھگ دودھ لے لیں اور سندھیا کے سامنے سوریست سے پہلے یہ اپائے کرنا ہے لگ بھگ چار وزے سے شام کو چھ وزے کے بیچ میں جب چندر اُدھے ہو جاتا ہے اس سامنے میں اس دودھ میں اپنی چھایا دیکھنی ہے اپنی ساری مانسک پریشانیوں کو کہہ دینا ہے اور اس کے بعد اس دودھ کو بہرف جی کو چڑھا دینا ہے کئی مندر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ بہرف جی کی پوجہ کر کے دودھ ان پر چڑھا دیجئے اس کے بعد کسی بھی چورہے پہ چلے جائیے اور اس کے بعد اس دودھ سے چورہے کے بیچوں بیچ ایک گول آکرتی بنا دیجئے دودھ کو ڈھول کر کے گول آکرتی بیچ میں سے خالی ہونا چاہیے اور چاروں طرف سے ایک گولاکار آکرتی بنا دینا آشفست کرتا ہوں آپ کو اگر یہ پریوگ آپ نے کیا اور لگاتر تیتیلیس دن کیا تو آپ کے ہر منووکار کا ہر منٹل پروبلم کا انت ہو جائے گا میں تروں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کمل لندلال کے مہا اپائے میں جب ہم آپ کو بتائیں گے جہاں سمسیاؤں کا سمدھہن کیونکہ ہمارا ادیش ہے یہ کہ آپ کے جیون کو سرل سگم اور سفل بنا ہے دکھ دردرتا اور دربھاگیے کو دور مٹا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو یہی کہوں گا ایسٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر تو بنتا ہی ہے کمل لندلال یہ کہتا ہے اس لیے شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میری سروسز چاہتے ہیں تو سیدھا یہ www.estrotak.com پر میرا پروفیل سے لیک کیجئے سیدھا کال ملا لیچے مجھے اور اب اجازت دیجئے namaskar namash shivai